موسیقی خطیبِ آزمِ ہندو نیپال حضرت اللہ ماہ قاری شفیق اللہ صاحب قبلہ چتر ویدی جنت تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور بھی تمام تر علماء اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت اللہ ماہ و مولانا نور رہدہ صاحب قبلہ نوری صدر باوقار حضرت اللہ ماہ مولانا الطاف صاحب قبلہ قائدِ اجلاس حضرت حافظ وقاری شاہ علم صاحب قبلہ حضرت مولانا نصیب الدین صاحب قبلہ اور بھی تمام حضرت مولانا رستم صاحب قبلہ اور بھی تمام تر علماء اہمبر نور پر تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ اب میں سوچتا ہوں کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات کو زیادہ آپ کے اور شفیق اللہ صاحب قبلہ چتر ویدی کو زیادہ دور نہ رکھا جائے بہت ہی جلد ان کو مائٹ پر پیش کر دیا جائے سننے کے لئے تیار ہیں لیکن میں بہتر اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھائی میرے وہاں پر کھڑے ہیں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اگر وہ پنڈال کے اندر تشریف لیائیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی دیکھئے میں آپ کا مہمان ہوں مہمان کی بات کو سننی بھی چاہیے اور ماننی بھی چاہیے اندر آ جائے جو میرے بھائی وہاں پر کھڑے ہیں جتنے لوگ ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھائی میرے آ جائیں اگر یا اس کمیٹی حضرات کے ممبر حضرات کوئی اگر وہاں پر موجود ہو تو ان تمام لوگ جو وہاں پر باہر ہیں ان سے میں معدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کو اندر بھیج دیں ماشاءاللہ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کے کہہ دیں یا رسول اللہ چیر سواد فرمارے کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی کیا کہنا بہت ہو میری مٹھی میں ہے خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی سبحان اللہ میں مر جاؤں تو خاک مدینہ مو پے مل دینا یہی ایک صورت ہے بس خدا کو مو دکھانے کی یہی ایک صورت ہے بس خدا کو مو دکھانے کی اب ماشاءاللہ آپ حضرات زندہ دل لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات سننے اور سمجھنے والے لوگ ہیں اب آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ قاری شفق اللہ سر قبلہ چطر ویدی کی استقبال پورے زندہ دلی کے ساتھ کر لیں جتنے لوگ ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہ رہا دیجئے نارے تکبیر جیسے آواز کو ہاتھوں کو فضا میں جیسے بلند کر رہے ہیں ویسے آواز کو بھی بلند کر رہے ہیں نارے تکبیر ماشاءاللہ یہ پتہ ہے ایسے خطیب اتنی آسانی سے نہیں ملتے ایسے خطیب اتنی آسانی سے نہیں ملتے ہیں جن کو ملا ہے ان سے پوچھئے کہ کتنی جد و جہد محنت مشکت کس کو کس کو فون کرنے کے بعد ان کی تاریخ میسر ہوئی ہے جو آپ تک پہنچے ہیں ان سے آپ پتہ کر لیجئے گا دے استقبالیاں نہ لگا نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت خطیب آدم ہندوستان قاری شفیق اللہ صاحب قبلہ چطر ویدی سرکار دوالم کونفرنس سرکار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد یاسین کی آمد تاہا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مزمل کی آمد مدسر کی آمد نارے تکبیر نارے رسالت سوت اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی فیل اچھا ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی کل میں نے خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللذی هدانا الى صراط مستقیم والصلاة والسلام وعلى من اختص بخلق نظیم وعلى آله وصحبه وولیاء امته و اہل سنته اقاموا بن سرط الدین القریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت یغبکا فحدث صدق اللہ مولا لزیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الرحمن 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 الرح اور ایک نظر ڈالی جو آقا نے سنم خانوں پہ یہ جو آواز دھب دھب والی اس کو ختم کیجئے نا میں شاعر نہیں ہوں ایک نظر ڈالی جو آقا نے سنم خانوں پہ ہر سنم چور ہوا خوب ہوا خوب ہوا اور لے کے پیغام خدا پیارے محمد آئے لے کے پیغام خدا پیارے محمد آئے سارا غم دور ہوا خوب ہوا خوب ہوا اور قبلہ کعبہ ہی بنے سوچا جو میرے آقا نے اس کا اگر کوئی کام ہے تو اس کی آواز بڑھائی اور ایسی شو میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے سیٹنگ ٹھیک ہے صرف اس کی تھوڑی بہت کمی ہے آپ نے سونڈکس اچھا لگایا ہے مشینیں بھی اچھی ہیں تھوڑی آواز میں فرق پیدا کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی اے اصل درائیبر ہی نہیں ہے وہ اسٹیشن پر ایک آدمی اترا پہلی بار ٹیمپو والے کے پاس گیا بولا بھائی آج میں پہلی بار ٹیمپو میں بیٹھ رہا ہوں بڑھیا سے چلانا اور ہم کو ٹھیک سے پہنچانا تو ٹیمپو ڈرائیبر نے کہا ٹینشن مطلب آج میں بھی پہلی ہی بار چلا رہا ہوں چونکہ ڈرائیبر کے بغیر گاڑی کیسے چلتی ہے اسے مت دیکھئے ہمیں میک پہ بھروسہ نہیں ہمیں مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ ہے تقریر سننا چاہیں گے تو سنائی جا سکتی ہے نہیں تو جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی ہماری بھی نیت ہے یہ ہوا کی بیٹی چھپ ہو جائے نہیں تو اس کے اندر اگر اس کو دعا دے دوں ایک ہفتہ چھپ ہونے کے لئے تو پورا محلہ شانس ہو جائے اے میری بیٹی چھپ ہو جائے مولا تجھے فاطمہ کی کنیز بنائے تو سدھر گئی تو زمانہ سدھر گیا چونکہ فیکٹری مجبوط ہو تو مال بڑا خوبصورت نکلتا ہے کیا بات ہے اور فیکٹری کمزور ہو تو مال میں کمزوری اٹو میٹک آ جاتی ہے ہمارے علامہ نور الحدا صاحب قبلہ نوری ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر فرمائے انہوں نے سلام کا ذکر کیا میں روم میں تھا تو سن رہا تھا تو میرے ایک جملے آتھ آ گئے حضرت آج کل تو لوگ سلام کا طریقہ ہی بدل لیا ہے دور سے دیکھے گا ہی وہیں سے سلام ٹھوک دیتا ہے حضرت نس ہو گئے حضرت اور اگر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے حضرت کچھ بچے اس کل سے آ گئے ہیں امام صاحب گوڈ مورنی گوڈ نائٹ گوڈ آفٹر نون دال بھات جب نمک کہیے دیا تو دال بھات کہنے میں کیا ہے صبح ٹھیک رہا ہو دن بھر کی کوئی گرانٹی نہیں دو پہر میں ٹھیک رہا ہو پورے دن کی گرانٹی نہیں اور اس کی وجہ ہے کہ آج لوگ ساتھ میں نماز پڑھتے بھی ہیں نماز ہی میں وہ ٹینشن میں ہیں کئی دھوکے سے محلے کا دشمن بھگل میں کھڑا ہو گیا تو نماز میں ہی لگتا ہے اندر اندرو گالی بھی دے رہا ہے اگرم گصہ میں چور ہے شجدہ میں بھی کیا پڑھنا ہے بھول گیا یہ حال ہے لوگوں کا جلسہ ہمارے علامہ قاری شاہ علم نے کروایا کچھ لوگ روڈ پہ ایسے تہل رہے ہیں کہ لگتا ہے کسی کے مید کا انتظار کر رہے ہیں کہ جنازہ کب ہوگا چلو دوری کا تو پڑھنا نہیں صرف چار تکبیر میں ہی کام ہو جائے گا یہ حال ہے ہمارے جلسوں کا کچھ لوگ ٹہلنے میں برباد کر دیتے ہیں کچھ لوگ جھومنے میں برباد کر دیتے ہیں اور نوجوان لوگ تو کپڑا کو سنبھالنے ہی میں برباد ہو جاتے ہیں کبھی اٹھا رہے ہیں کبھی بیٹھا رہے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے چونکہ اتنا ٹائٹ ہے کہ پتے نہیں چل لہا ہے کہ وہ کپڑا ہے کہ ہے کچھ اور یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا اگر اسٹیج اور اونچی کر دیا جائے تو لوگ اس سے بھی اونچا بیٹھ جائے ہمارے ہندوستان کا جھڑا ہے سامنے اس کی قدر تو گروی اے نوجوان اے جنوری فروری بیٹھ جانے تو ایسی دعا دے دیں گے کہ اگر کسی سے دشمنی صدانہ ہو تو اس کو بیس سال کمر میں شادی کی دعا دے دو اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وقت سے پہلے بڑا ہو جائے گا شانتی سے بیٹھئے تو تقریر ہو جائے گی نہیں تو وہی تقریر ہوگی جو دس سال پہلے ہماری تقریر ہوتی تھی ہمارے ارشاد بھائی کدھر ہے صدر صاحب کہ وہ بھی ٹینشن میں تو نہیں ہیں ارے مجاہد سنیت ہے اللہ کا شکر ہے میں تو سب سے زیادہ مبارک بادی دیتا ہوں یہاں کے مسلمانوں اور کمیٹی کے لوگوں کو کہ علامہ قریشہ عالم کی سرپرستی میں آج اپنے نبی کا جلسہ سجا رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے نہیں تو ربیل اول آتا ربیل اول کا مہینہ آتا خرچ ہمارا ہوتا تکلیف کسی اور کو ہوتی نعرے ہم لگاتے ہیں درد کسی اور کو ہوتا ہے تو ہم کہے تم جلو ہمیں کا تکلیف ہے اگر تم مریے گیا تو ہمیں کا تکلیف ہے اس لیے کہ تمام عالم تمام عالم کہ جلو انسا خوشی کے نغمہ پیگا رہے ہیں جو زندہ ہے وہی بولے سبحان اللہ اسٹیج والے بھی اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہے ہیں تو بول سکتے ہیں کہ تمام عالم کہ جلو انسا خوشی کے نغمہ پیگا رہے ہیں بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف بولا رہے ہیں سبحان اللہ وہ کیا کہنا بہت ہو تشریف لا رہے ہیں بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف بولا رہے ہیں پورا مجمع بول دے تو ایک رنگ چڑھ جائے کہ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف بھلی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف انبی کا بچپن تھا کیا شلونہ کہ چاند بھی تھا ان کا کھیلونہ اور آج کل ہم لوگ کیا کھیلونہ اپنے بچوں کو خریدتے ہیں کتا بلی مارکیٹ گئے مرغا جوان ہوتے ہوتے وہ بھی بلی کی طرح سکڑ جاتا امہ یار کھیلاؤنا مت دو اپنے بچے کو گود میں لو تو کہہ دو بیٹا تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ شلے آلا پڑھتے پڑھتے کہ نبی کا بچپن تھا کیا شلونہ کہ چاند بھی تھا ان کا کھیلونہ کبھی کھیلونے کو توڑتے ہیں کبھی کھیلانا بنا رہے ہیں بلی ہے جن کے لیے یہ دنیا بلی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف جرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ اور زور سے جرا دونوں ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو نبی کی آمد کی برکتوں سے مالا مال فرما اے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کو مدینہ منور کی زیارت نصیب فرما اے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما ان کے علم میں برکتیں عطا فرما جرا دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ہم سنیوں کا بیڑا بابو راجہ سونا کٹورا موبائل بہن کرو میں جلسے میں کب تک موبائل چلا ہوگے اس موبائل نے تو ایسا بدریشن پھیلا دیا جہاں دیکھو جلسہ میں شروع ہمیں یار تقریر لینا ہو تو دیکھو ہمارے انساری پروجیکٹ یہ تو خود کام کر ہی رہے ہیں جتنے جلدی تقریر چاہیے اتنا جلدی تیرے موبائل میں پھوچ دیا جائے گا کیوں یار اور کھاری شاہ لمساب آج تو موبائل کا یہ عالم کہ نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے ماں باپ رشتے تائے کرتے ہیں بولو کرتے کی نہیں ابھی نکاح ہوا نہیں دونوں کا نمبر پہنچ گیا ابھی نکاح ہوئے نہیں نمبر پہنچ گیا رات میں فون کرے گا میری جان میری لڈو میری رسملائی امہ یار ابھی تو بات کرنا حرام ہے اللہ ماں نور الحضاش صاحب کے بلا ابھی تو بات کرنا حرام ہے ابھی تو تیرا نکاح ہوا نہیں تو تیرے لئے رسملائی کیسے ہوگئی تیرے لئے لڈو کیسے ہوگئی تو اس کی تعریف کر رہا ہے جبکہ شریعت میں بات کرنا حرام لکھا ہے اور تاجب تو یہ ہے کہ اگر دھوکے سے ہونے والی بی بی پوچھ دی امی کیسی ہے امی کیسی ہے تو بولے کہا ٹھیک نہیں دن ور میں ایک ہزار کالی دیتی لیکن میں ٹھیک ہوں اببو جان وہ بھی ٹھیک نہیں جدھر سے آتا لے ڈنٹا کی دے ڈنٹا جدھر سے آتا پٹائی شروع وہ بھی ٹھیک نہیں کہ میری نانت کہ وہ تو جدھر سے آتی ہے لے پٹر دے پٹر پٹر چپر چپر کر دی ہے لیکن ٹینشن مت لینا تیرے آنے سے پہلے اس کو بھیج ڈالوں گا پورے ایمانداری سے بتانا اسلام کے شہزادوں اے دیوانوں ایمانداری سے بتانا وہی لڑکی اگر دولہ مر کے تیرے گھر میں آئے اور شاس کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت ہوگی شسور کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت ہوگی نانت کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت ہوگی تو آپ کہو گے شفیق اللہ بھائی نفرت ہی نفرت ہوگی نفرت ہی نفرت ہوگی شسور کو دیکھے گی سمجھ جائے کی میرا شسور ٹھیک نہیں ہے شاس کو دیکھے گی سمجھ جائے گی میری ساس ٹھیک نہیں ہے دیند کو دیکھے گی سمجھ جائے گی میری ننہ ٹھیک نہیں ہے اے اسلام کے شہزادو شفیق اللہ کا جملہ نوٹ کرو شادی کرو چونکہ شادی کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن جب تیری شادی ہو اور جب تیری پہلی رات آئے اور جب تیری بی بی آئے تو اپنے بی بی کو بولاؤ اور اپنے ماں باپ کو بولاؤ اور اپنے بی بی سے کہو اے میری بی بی آج میں تجھے جنت دکھانے والا ہوں جنت آج میں تجھے جنت دکھانا چاہتا ہوں تیری بی بی سوچے گی آج تک میں جنت نہیں دیکھ پائی آج میرا شہر پہلے ہی رات میں مجھے جنت دکھا رہا ہے تو بی بی کہے گی میرے شہر جلدی سے جنت دکھا دونا تو اپنے بی بی سے کہہ دینا اے میری بی بی یہ میرے ماں باپ میری بھی جنت ہے تیری بھی جنت اگر چاہتی ہو کہ ہم دونوں جنتی ہو جائے تو ہم دونوں مل کر کے ان دونوں کو راضی کر دو یہ دونوں راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا سبحان اللہ نعرہی تبیر نعرہی رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت عزمتِ والدین عزمتِ والدین نعرہی تبیر سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت بھی آگئے بھائی بھائی چلے گا بھی کی نہیں لگتا ہے دھو دھا کے لائے یہاں ہی سے چلیے کوئی بات نہیں جو نوٹ کہیں نہیں چلتا وہ چلسے میں چل جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے نہیں چلے ہم پھر بھی جیب میں رکھیں گے کاری علتہ آپ صاحب کو کہیں گے حضرت بدل کے دیجئے آپ نے بلایا آپ کی صدارت میں ہے آپ کو چینج کر کے دینا ہی پڑے گا نہیں تو ماشاءاللہ یہ جنوری فروری بڑے شانتی سے بیٹھے ہیں اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو سناؤں تیار ہیں چونکہ ہمارے ہمارے کاری شاہ علم صاحب لکبلہ نے کہا تھا کہ حضرت رگوید اثروید اجروید شاموید بھوش پران بوشن پران شریمت بھاکبت پران بھاکبت پران اسکن پران مرکنڈیا پران سگڑام پران وشنو پران گیت عرمائن ماں بھارت تمام کتابوں سے کچھ نہ کچھ سنا دیجئے گا اور کہوں گا کیوں نہیں چونکہ اسلام give to the people you go to which our article in its simplicity what's capable of the greatest deployment آج ہم جس نبی کا تذکرہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے آپ مسلمانوں او مسلمانوں جب ربی الول کا مہینہ من آئے تو نبی کا جشنہ ایسے مناؤں کہ آپ جس راستے سے گزرو تو زمانہ دیکھ کے کہے پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دینے والے پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے نبی کا مدھوالہ جا رہا ہے جرا زور سے بل دو اور زور سے اور جھوم کے جرا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں حد لہرہ کے بول دو سبحان اللہ اپنے علماء کے نام پہ غوش آزم کے نام پہ غریب نواز کے نام پہ سرکار کی سرکار کی آمد دل سے دل سے پورا مجمع سرکار کی آمد دل دہار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سم مل کے بولو شرمانہ چھوڑو جرا سور سے زمین کے نیچے دل اگر زمین کے نیچے دگار دی جاتی تھی سماج میں اگر عورت کو لوگ دیکھ دے تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ والوں کو دیکھ لے تو جترہ خراب لوگ آگے نہیں بڑھتے عرب والے اگر عورت کو شبہ شبہ دیکھ لیتے تو وہ شفر کندہ بند کر دیتے اتنی منحوس تو سمجھ جا رہی تھی اگر تیرا پتی مر جاتا تو تیرے آنچل میں اونٹ کی مینگ نیا رکھ کر کے تجھے بازاروں میں محل میں تہلا آیا جاتا کہتا اعلان کر اعلان کر کی میں بیدوہ ہو گئی میرا سوہا اجڑ گیا میں بیدوہ ہو گئی اور اشے کے بعد بھی اگر تو بج جاتی تو تیرا بیٹا باپ کی دولت سمجھ کر کے آپس میں تقسیم کر لیتا اے میری ماں اپنی قسمت پہ فقر کرو اپنے کہ میرے آقا نے تیرے قدم کے نیچے جنت بنا دیا تیرا زور سے بولو اور زور سے تیرے قدم کے نیچے جنت آگی نہیں بولو بولو جنت کہا ہے ماں کے قدم کے نیچے بگر کھلائے پھلائے ایک سام ماں باپ کو مار رہا تھا کسی نے بجا بائی باپ کعبہ ہوتا ہے اور کعبے کو کہیں پیٹا گیا تو بولا اگر کعبے کی دیوار تیڑھی ہو جائے تو کیا سیدھی نہیں کیا جا سکتا تو باپ کو کعبے کی دیوار سمجھ سیدھی کرنے لگے اے ماں آج تم جلسے میں آئی ہو قسم خدا کی تُو نیک ہو گئی پہلے سولاتی تیوار پردی بچے کو دو پیلاتی تیوار پردی گنگ کرتی تیوار پردی روٹی پکاتی تیوار پردی چاوال بناتی تیوار پردی سو تیوار پردی جاتی تیوار پردی کوئی پوستا ماں اتنا قرآن کی پرتی ہو تو ماں جواب دیتی بیتا اسری یہ قرآن تو میرا بیٹا ہشائن کا غلام بن کے اپنی گردن کو کٹا دے گا قرآن کی عظمت کو مدنے نہیں دے گا یا رسول اللہ زندہ بعد آلہ حضرت آلہ حضرت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد اللہ حضرت یا رسول اللہ جنا زور سے بلدو سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے آگے والے چپو جائے پیشے والے آمی یار میں اپنا نام تھوڑی کرا لینے کے لیے جس نے پیدا کیا اس کا نام دو لو بیدار ہو جاؤ آپ سے اگر یہ پوچ دیا جائے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا بتاؤ یا ہے کوئی اس مجمع میں سے ہر ایک جوان کھڑے ہو جائے اور بتا دے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہمیں یاں ہم سے کمquچان سے کل سر بھی اپنے عوناح کے ماقناسے سے فر یہ نہیں رہی ہوا کس چیز ہی ملتا کیا احسنہ دیت سے ہنی قدروں کے پر آج جیسیٗ سوئیلٰ بتا رہا ہاں کس ساس سے لے دا ناہے ہمارے رئی اپی کی جان بہت بہت بگی مرز سوط سے کیا موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تیرا زور سے بولو اور زور سے تیرا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب مل کے بولو شرمانہ چھوڑو ماشاءاللہ ہمیں بسواس ہے کہ جلوس کی تیاری ہے تیاری ہے کی نہیں بولو یار جلوس میں جلوس کو نہیں جانا جرات اٹھاؤ اے ماشاءاللہ ٹنا ٹن سننی ہے سب جائے گا بیٹیا اے سونا کٹورا دسی روپیہ اللہ اس بچی کو آلی میں دین بنا اے بیٹا مطا راجہ سونا کٹورا مطا بیٹا کسی ادھرے سے دے دیا کرو مطایا کرو یہاں نتنا جلانہ اتنا زیادہ ہو جائیں گے کہ قاری شاہ ہم جاتے جاتے کہیں لفافہ کم نہ ہو جائے سب تیار ہوتا کہیں سننے کے لیے جلوس میں جانا ہے کی نہیں تیرا جتنے لوگ جلوس میں جائے گا تیرا دونوں ہاتھ لے رہا کے بولو سرکار کی آمد جلدار کی آمد لیکن جلوس کیسے نکالوگے ڈی جے کے ساتھ آج بھی ہم لوگوں نے جلوس کو بھی ایسے رنگ سے رنگ دیا ہے اللہ کی پناہ اور بڑے بڑے حضرت لوگ ڈی جے ہر نوجوان جلوس میں کونتا ہے یہ تاج چوب ہے یہ ناجائز ہے ابے آپ گور کرو ہمارے کاری شاہ لمحہ ہمارے انشاءد بھئی سب لوگوں نے کہا ہمارے ہندو سماج بڑے محبت کرنے والا ہمارا سماج ہے بڑا پیارا سماج ہے چاروں طرف ہمارے ہندو بھائی ہمیں پتے نہیں چلتا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اتنے پیار دیتے اتنے محبت دیتے کہ آج ان میچوں میں آج ہم نبی کی آمد کا جلسہ سجا رہے ہیں اب بتاؤ جب تیرا جلوس چلے اور کسی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تم ڈی جے بجاؤ آج کل بہت سارے لوگوں کو مسیح نہیں لگا ہے تو بتاؤ نبی کے جلوس سے فائدہ ہوا کی نقصان پتائے چلا کہ ہمیں جلوس میں ان چیزوں کا احتمام نہ کرے جس سے سماج میں گربڑی پیدا ہو کسی کو بات کرنے میں تکلیف ہو آسانی کے ساتھ جلوس نکالو ہر ہاتھ میں جھنڈا ہو ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو کی جب ہمارے سماج کے سارے دھرم کے لوگ چاہے ہمارا ہندو بھائی چاہے ہمارا شک بھائی چاہے جو بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ کے سمجھ جائے جب غلام اتنا اچھا ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا اب جلو نعرہ لگاؤ کوئی نوجوان کھڑا ہوگے زندہ بات سبحان اللہ بہت خوب اللہ اکر یا رسول اللہ جرا دونوں ہاتھ لرا کے بول دو یا رسول اللہ جو سننی ہوگا اسی کا ہاتھ موپر ہوگا لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ شنطو شم بائزہ شنطو شم کون ایسا مہان بیکتی آیا جس نے پوری دنیا کو شانتی کا شندیش دیا ہوگا تو کوئی ایسا والت دنیا میں اتنی گھر بڑی تھی اتنی گھر بڑی کہ اگر کسی عورت کا پتی مر جائے تو اس کے پتنی کو اس کے چیتہ پر زندہ جلا دیا جاتا تھا اتنی گھر بڑی اور ایک پتے کی بات بتاؤ اگر کوئی عورت ناپاک ہو جاتی جو ہماری ماں بہنوں کی فطرت ہے خالی کے اکبر نے اس کے اندر کچھ خصوصیات رکھی اگر عورتیں ناپاک ہو جاتی تو لوگ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے تین دین یا دس دین یا پانچ دین کے لیے اس کو روم میں بند کر دیا جاتا اس کی منحوس صورت کو کوئی دیکھتا نہیں چاہے ہندوستان ہو چاہے نیپال ہو چاہے سجا لائنڈ ہائی لائنڈ کوئی بھی دنیا ہو اتنے بڑے ماحول میں نے بتایا نا بیٹی زمین کے نیچے گار دی جاتی لیکن آج پورے ہی منداری سے بتاؤ چاہے ہمارا مسلم بھائی ہو چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو چاہے شک ہو چاہے شاہی ہو چاہے جس بھی درم کے لوگ ہو آج بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں تو لاکھوں روپیہ خرج کر رہے ہیں یہ واتی کا یہ واتی کا یہ واتی کا ایکھانا اُنکھانا لے کھانا دے کھانا ایک پکوان نہیں دست قسم کا پکوان مسلمان بھی احتمام کرتے ہمارا ہندو بھائی بھی بیٹیوں کے شادی میں اتنا بڑا پیار کرتے خرج کرتا کروڑوں روپیہ خرج کرتے سکھ بھائی بھی خرج کرتے میں سارے سماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بیٹیا زمین کے نیچے گاڑی جا رہی تھی آج لوگ لاکھوں روپیہ خرج کر رہے ہیں اتنا بھرا شندیش اتنا بھرا شانتی کا شندیش کس نے دے دیا تو اللہ مانور الحدہ کہیں گے کاریل طاف کہیں گے شفیق اللہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی ایسی کوئی ہشتری نہیں ملتی جہاں بیٹیوں کو مقام دینے والا کوئی ریچرچر آیا ہو کوئی پیامبر آیا ہو تو این علماء کا جواب ہوگا شفیق اللہ بتا دو بیٹیوں سے جو جناب پیار کیا جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے مصطفیٰ آگے کائنات میں بہار آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو کیا کہا سبحان اللہ میک پہ بھروشہ مت کرو اپنے دل پہ بھروشہ کرو جڑا لہرہ کے بول دا جو زندہ ہے وہی بولے چلو ماشاءاللہ یہ بھی کام چلنا چاہیے میں تو ایک حجرت اناؤنسری کر رہے تھے یہاں یہ کب تک دس کا نوٹ چلے گا کوئی سو کا پانسو کا نہیں لاتا ایک اسی سال کا چچا پانسو کا نوٹ لے کے پہنچ گیا کاری اجاز صاحب جیسے اناؤنسر تھے دیسی پانسو کا نوٹ ملا نارے تکبیر نارے رشالت چچا گدامن چچا وہیں پہ کھڑے ہیں بولا چچا دیتی ہے جائیے تو کبابو جھوٹے نہیں تھے دس روپیہ کٹ کے چار سو نبی روپیہ چلیے یہ بھی کام ہوتا رہے گا ہم لوگ کا خرچہ نکلتا رہے گا اور وہ اس لیے بولا ہوں کہ آپ دے رہے ہو نبی کی سنت اپنا رہے ہو ہم لے رہے ہیں صحابی کی سنت ادا کر رہے ہیں تیرا زور سے بول دو چونکہ ہمارے نبی کا کوئی سانی ہے نہ سایا ہے ہمارے نبی کا کوئی سانی ہے نہ سایا ہے قسم خدا کی حساب نے بنایا ہے چونکہ ہمارے نبی کا کوئی سانی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ بیٹا تو جوان ہو جاؤ تو ڈاکٹر بنو تاکہ مریض کو اتنا کس کے سویا سویدوں کی دوبارہ آئے ہی نہیں اللہ اس بچوں کو نیک بنایا ہے پھر نعرہ کیوں لگایا ہاں اور چائنہ والی جملہ لکھے ہوا ہے گنجی پہ کہاں سے لائیا ہوں کوئی بات نہیں ہے باشا کوئی بھی ہو لیکن نعرہ کیوں لگایا کیوں لگایا نعرہ نہیں اس لیے لگایا باپ کو دیکھ کر بیٹا نعرہ لگاتا ہے محرم میں آپ دیکھئے گا کہ دسمی محرم کے بااد چھوٹے چھوٹے بچے پلیٹ لے کے بجاتے ہیں گر 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 میں نے کہا نور الحدہ صاحب سے پوچھا یہ باتیں محرم کیوں بجا رہا ہے تو حضرت نے کہا اس کا باپ محرم میں بجا رہا تھا باپ محرم میں بجا رہا تھا بیٹا باد محرم بجا رہا تھا آج اس بچے نے ڈھارہ لگایا آج مجھے ایمان اور عشق مچلنے لگا اس کا بیٹا اس کا باپ اس کا دادا آج لبی کی آمد کا جلسہ سجایا ہے لبی کی آمد کا جسر سجایا ہے لبی کی آمد کی محفل سجایا ہے کل یہ جب بڑا ہوگا بڑا ہوگا تو ناج تمہ سے نہیں کرے گا دراما نہیں کرے گا جب ربی اول کا مہینہ آئے گا تو زمانے کو کہے گا گھروں کو سجاؤ لائٹ لگاؤ جنڈے لگاؤ مائفل کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کوئی پوچھے گا بچہ ایسا کیوں کہہ رہا کہ سجاؤ خوشیہ دینے والے نبی آگئے ہیں باہر دینے والے مصطفیہ آگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو سرکار کی آمد جو بولنا جانتے ہیں وہی بولے میرے لئے نہیں اپنے نبی کی آمد کا جشن سرکار کی آمد دلدار کی آمد شندو شم پورے سنتار کو شانتی کا شندیش میرے نبی نے دیا ایسا سندیش کہ آج اگر اس بگڑے ہوئے حالات میں اگر کوئی ہمارے نبی کے جیوتی کا مطالعہ کر لے تو قسم خدا کی اور نبی کے سیرت کے مطابق مسلمان بھی ہو جائے اگر ہم دور ہیں اس لیے لوگ ہم بے بھروشہ نہیں کرتے چونکہ بھائی اسلام ایک تھیوری ہے قرآن ایک تھیوری ہے نبی کی حدیث ایک تھیوری ہے اور پرائیٹیکل تھیوری کے لئے پرائیٹیکل چاہیے نا پرائیٹیکل کا نام مسلمان ہے پرائیٹیکل کا نام مسلمان ہے اور مسلمان پرائیٹیکل میں نہ رہے دنیا دار بن جائے تو کیا تیرے دیکھ کر کے کوئی زمانہ صدریے گا نہیں ایسا بنو تاکہ تجھے دیکھ کر کے زمانہ نبی کا وفادار بن جائے جنا زور سے بول دو اور زور سے ایک سندیش دے دو اپنے سماج میں اپنے محول میں آج ہمیں کوئی ایک جھاپر مارتا ہے تو ہم ایک دم لٹھی پی جائے ہوئے تیار ہے لے جھاپر کی جھو گاندی جی ہمارے مہاتما گاندی جی کہتے تھے اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال بڑھا تاکہ وہ اپنے آپ شرمندہ ہو کے چھپ ہو جائے آپ اپنے نبی کے جیوتی کا مطالعہ کرے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چند مہمان آئے وہ بھی اپنے لوگ نہیں اپنے لوگ بھی نہیں آئے آج ہمارے ہاں کوئی دوسرا آج میں آجا تو ہم بھگا دیتے آگئے صحابہ کو نبی نے فرمایا اے میرا صحابی اس کو تُو مہمان بنا لے یہ تیرا مہمان ہے یہ تیرا مہمان ہے اسے تُو لے جا اسے تُو لے جا اسے تُو لے جا اور اسی میں ایک بہت بڑا پیٹو تھا مہلے کا پورا کھانا صاف کر جاتا سب لوگ جان رہے تھے یہ بہت کھاتا ہے کوئی صحابی نہیں لے گئے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابی جس کا کوئی شہارہ نہیں اس کا سہارہ تیرا نبی ہے جس کا کوئی شہارہ نہیں اس کا سہارہ تیرا نبی ہے مصطفیٰ لے گئے اپنے گا وہ بھی دشمن اسلام تو تھا ہی نبی کے گھر میں جتنا بنا تھا سب کھا گیا اتنا کھایا نبی نے بشتر لگا دی بولا مہمان آرام کرو لیکن یہ کھایا ہی اتنا تھا کہ گیس بنا اب ایسی لوگ ہو تب نہ کھا پینٹو پراجل ہو تو جس کو بھگایا جائے کوئی دعوات ہی نہیں بس لے دے کے صاف آر پار لوج موشن اتنا تیج ہوا کہ بستر سے اٹھ بھی نہ پایا بستر خراب آج بتاؤ پورے امنداری سے بتاؤ اگر تیرے یہاں کوئی مہمان ایسا کر دے تو دوبارہ دعوت ہوگے رشتہ داری ختم چار سوکی چادر خراب ایشی کا بدبو خراب آج ہم نے نجاز بنا لیا اے مسلمانوں اگر ماحول بنانا ہو تو اپنے نبی کی تاریخ اطالہ کلا سماج کو بدلنا ہو تو اپنے نبی کی ہشکری پڑھو اب وہ تو ڈر گیا کہ صبح خیریت نہیں راتے میں بھاگ گیا صبح جب میرے نبی خبر و خیریت کے لئے پہنچے روم میں تو دیکھا بستر خراب ہے مہمان نہیں ہے آج ہم گالی دیتے نبی افسوس کیا آہ میرے مہمان کی تبید خراب ہو گی کہاں چلا گیا بیمار تھا چلا گیا نبی افسوس کر رہے تھے سارے نپاک کپڑے کو باہر لے کے پہنچے صحابہ جمع ہو گئے نبی کے گھر میں کپڑا خراب کر دیا حجات عمر نے تلوار نکال لی کہ آج خیریت نہیں اس کی آقا فرماتے عمر مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں کہ مہمانوں پہ تلوار اٹھا لے تلوار نیجی کرو وہ تیرے محبوب کے گھر کا مہمان تھا اور تو اپنے رسول کے گھر کے مہمان پہ تلوار اٹھا رہے صحابہ کرام نے سوچا کیا رسول اللہ کپڑے میں صاف کر دیتا ہوں آقا فرماتے ہیں آج کل تو ہم لوگ سمجھتے کہ پھرا دوسرا ہی کر دیتا ہے جس کے بارے میں برعیلی کے امام نے کہا تھا ہاتھ جس سمجھت تھا غنی کر دیا موجے بحر شخاوت پھلا خوش الام جس کے ماتے شفاعت کا شہرہ رہا اس جبین شہادت پھلا خوش الام کاشے محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پھلا خوش الام بہت خوش سبحان اللہ آقا کریم رحمت اللہ علمین کپڑے ساتھ کر رہے تھے وہ آدمی جب بھاگا تھا نا تو اپنا تلوار بھول گیا تھا ہاتھیار بھول گیا تھا بڑا قیمتی تلوار تھا لینے کے لیے ڈر ڈر کے واپس آ رہا تھا جیسے ہی ڈرتے 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 قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے جس کپڑے کو میں نے نپاک کر دیا آمنا کا لال رحمت اللہ علمین اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں آیا تھا دشمن اسلام بن کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جن کا اخلاق اتنا آلہ ہوگا وہی تو اللہ کا نبی ہوگا قلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سب لوگ دل سے قلمہ پڑھو پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ سب لوگ سب لوگ سب لوگ پڑھئے ہماری ماں بہنے بھی پڑھے عورتیں دل سے پڑھے گی مرد میدان میں بولے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بتاؤ پورے میرے آقا نے پوری دنیا کو شانتی کا پیغام دینے والے ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے کیا نام ہے تیرا جوڑ سے بولو اور اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا میرے نبی کے پرتم اس مالک نے سب سے پہلے کس چیز کو جنم دیا ایک پرسن ہے نا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو جنم دیا کس کو پیدا کیا اب دیکھو ہمارے علامہ نور الحدہ صاحب بہترین عالم بہترین عدیب بہترین خطیب بہترین عدیب ہے جہاں جاتے ہیں وہی مسئلہ کے آلہ حضرت کا پرچم لہرانے لگتا ہے بہترین عاشق رسول لیکن پورے ایمانداری سے بتانا پہلے بہلے نور الحدہ مولانا بنے بعد میں پہلے نور الحدہ خطیب بنے بعد میں پہلے نور الحدہ مولانا بنے بعد میں شفیق اللہ قولیلو پہلے شفیق اللہ مولانا بنے بعد میں پہلے شفیق اللہ چترویدی بنے بعد میں اور اوپر چلو پہلے عبدالعجیز حافظ ملت بنے بعد میں پہلے مصطفیٰ رسا وفتی آزم ہند بنے بعد میں پہلے احمد رسا آلہ حضرت بنے پہلے احمد رسا آلہ حضرت بنے بعد میں اور دلی میں آجاؤ پہلے نظام الدین محبوبِ الہی بنے بعد میں پہلے نشر الدین چراغ دہلوی بنے بعد میں ابن آباز بنے بாدمے پہلے مینہ الدین کا جہہندل والی بنے بعد میں اور اوپر چلو پہلے عبدالقادر غوش آزم بنے باد میں بہلے عبدالقادر سرکارِ محیت دین بنے باد میں آر اوپر چلو پہلے ابوبکر سدیک اکبر بنے پہلے عمر فاروق آزم بنے بعد میں پہلے علی شہر خدا بنے بعد میں پہلے عثمان شخونت کا تعدہ بنے بعد میں پہلے عام انسان شہابی بنے بعد میں آر اوپر چلو آر اوپر پہلے آدم شفیح اللہ بنے بعد میں پہلے موسیٰ کلیم اللہ بنے بعد میں پہلے یوسیٰ روح اللہ بنے بعد میں پہلے عبراہی خلیل اللہ بنے بعد میں پہلے اسمائل شفیح اللہ بنے بعد میں پہلے نوح نجی اللہ بنے بعد میں لیکن قربان چھاؤ اپنے آقا و مولا پر میرا تیرا کائنات کا رسول پہلے بنے رشول اللہ آمنا کا ویٹا بنے بادنے پہلے بنے رشول اللہ عبداللہ کا لخت جگر بنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو تجھنا زور سے بلو اور زور سے اور زور سے زندہ ہو تنا تن ہونا تجھنا زور سے بلو ہمارا نظرانہ حضرت چلنے والا ہے نا جو دل عشق احمد سشر شار ہوگا جو دل عشق احمد سشر شار ہوگا وہی مصطفیٰ کا ہو وفادار سبحان اللہ بہت خوب کیا گہنا جناہ زور سے بلو اور زور سے شرکار کی آمد یہی سارے نعرے ہونا جائے جنوس میں وہ نعرہ بلکل نہیں لگانا جس سے سمات کے کسی بھائی کو تکلیف ہو سمجھ لینا دیجے بھی نہیں بجانا ہے بولو انشاءاللہ اندر سے ٹینشان تو نہیں ہو رہا دیجے نہیں بجانا چاہیے خودنا نہیں چاہیے اور وہ نعرے نہیں لگنے چاہیے جو ہمارے ملک اور ہمارے سمات کے خلاف اس لیے کہ ملک سے نفرتوں کو مٹا دیجئے پریم الفت کا دھارہ بہا دیجئے اگنی آتنک ہنسا کی اے دوستو پاک بھارت سے پہلے مٹا دیجئے واہ کیا کہنا بہت ہو ملک میرا مہان تھا مہان رہے گا میرے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا چونکہ میرے نعاقہ کا نور اگر سب سے پہلے اگر کسی زمین کو منور کیا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے حق ہے حق ہے جا جا ہوا کی بیٹی کو کیا ہو گیا بات بات میڈا کو دیکھے بھاگ گئی آقاور میں ساپ کو دیکھے کہاں بھاگے گی جب مارے کا ڈنگ پاک باپ باپ چلاؤ گی تو وہاں کون بچے یہاں جو بے گر دوپٹا کی چلتی ہو نا سارے بال اکھار دیے جائیں گے کبر میں یہاں اگر تکلی بنا دیا جائے تو تیرا کیا ہوگا اگر عورت تکلی ہو جائے تو کوئی دیکھے گا کبر میں سارے بال نوچ دے گا بہت بگر پردے چلے اور ہوت پہ جو پالی شجا کر کے دوشروں کو دکھاتی ہو روڈوں پہ ٹیلتی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سبرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سبر خوبصورت بننا ہے تو اپنے شوہر کے لیے بنو روڈ پہ گھومنے کے لیے نہیں نہیں تو ہوت کاٹ دیا جائیں گے ہوت کاٹ دیا جائے تو کئیسے لوگ ہوگی اگر ہوت ہٹا دیا جائے تو لوگ انسان کہے گا کہ بھوت کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا اے ماں تو نے کتنے نوجوانوں کو جنم دیا نہ جانے ہماری پیٹیا کتنے اسلام کی شہزادوں کو جنم دیں گی اے ماں تم اچھی ہو جائے اللہ کے باستے تو نمازی بن جائے تیرے نگاہ محفوظ ہو جائے تسم خدا کی جس دن ہماری ماں نمازی ہو گئی تو ہمارا بیٹا خوص تو نہیں ہوگا غلام خوص ضرور ہو جائے سبحان اللہ حق ہو تو جلوس میں وہ کام مت کرنا جسے ہمارے سماج کو چونکہ جس آہ نبی کا ہم جشن منا رہے ہیں اس نبی کا نور سب سے پہلے کہاں پہنچا ہندوستان چونکہ آدم جب دنیا سے آئے تو پہلا قدم اسی ہندوستان میں اور آدھ آدم کے پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور جگ منا رہا تھا پتا چلا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا کوئی جواب نہیں اس کا کوئی جوڑا نہیں اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آتی ہے جی سبحان اللہ اس لیے ہمارے جنقپور کے پنڈیت نے کہا تھا کہ شدر میں رپ کہ شدر میں رپ کعوال موش کعوے آواہ محمد جگ جگ چھائے اگر نبی کے نام پر جان دینے کی بار ہی آئے تو کتنے لوگ دے سکتا ہے جو دے سکتا ہے وہ یہ ہاتھ اٹھائے اگر اسٹیج والا بھی دینے جانتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں ماشاءاللہ حضرت لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو روچ جان دیتے ہیں اب کہا اٹھائے اے ماشاءاللہ اللہ ہمارے علماء کو دین کا سچا مبلد اور دین کا سچا سفاہی بنا ہے ان نوجوانوں کو دین کا سچا اور سماس میں سچا پریم بھاؤ پیدا کرنے والا بناتے جتنے لوگ گردن ہیں کٹانا چاہتا ہے نبی کے نام پر تیرا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ زندگی ملی ہے تو کس کے صدقے میں تیرا زور سے بولو نبی کے صدقے میں جن کو ملی ہے وہی زور سے بولے جن کو ہم کو زندگی ملی ہے اور زور سے آنکھ ملی ہے نبی کے صدقے کان ملی ہے نبی کے صدقے اولت ملی ہے شہرت ملی ہے مکان ملا ہے دکان ملا ہے آج اس مدرسے میں مدرسہ مدرسہ الحرا حاجرہ مسجد قبرستان انتجامیہ کبیٹی بی بلاک فیشتو ہو لم بی کلا میٹرو ویہار دلی مدرسہ اہل سنت شرفراز حسن علوم اتنا بڑا نام ہے کہ یہ گھنٹہ پورا ہو جائے لیکن یہ علم بی ہے علم بی میٹرو بیہار اور میٹرو کا دروازہ بند ہو جاتا تو کوئی نہیں کھولتا اس لیے ہمارے اوپر جب جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کوئی ناپاک طاقت اس دروازے کو کھول ہی نہیں سکتا ہم جنتی ہیں بولو ہے انشاءاللہ مار کھائیں گے کھین کھا کے رہیں گے پرشتہ گناہ کیا مار جھوٹ بولا مار لیکن جنت میں جائیں گے چونکہ ہم نبی کی ملاد منانے والے ہیں ہم نبی کی ملاد تو یہ سارے مسجد و مدرسہ نبی کا صدقہ ہے یہ دولت نبی کا صدقہ ہے تو آپ میں سے کسی کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے جو اس مسجد کو دے دے اس مدرسے کو دے دے نبی کی آمد کی خوشی میں ہے کسی کے پاس اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ججا شہن 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 سبحان اللہ محمد سلمان لارے تخبیر انیز بھائی شاریخ ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد سمیر ایک ہزار ٹکا ایک دو تین چار پانچ چچا بھی آگئے ادھاری نہیں نقدی دے رہے ہیں دوستو باد پا بارے سبحان اللہ آرے تخبیر اللہ اللہ ادھار اللہ ادھاری تخبیر اللہ ادھاری رسال یا رسول اللہ ماشو گئے لیکن میں سوچتا ہوں یہ خاجہ کا ہندوستان ہے اور ہندوستان سے میرے نبی کو پیار ہے تو کوئی چھٹا آدمی ہے ہے کوئی دیوانا چھٹا ہے کوئی چھٹا آدمی سبحان اللہ ہمارے پرانے صدر صاحب اکیس سو روپے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ زاہد بھائی نام ہی ہے پرانے صدر نہیں محمد زاہد بھائی محمد زاہد بھائی اکیس سو روپیہ ساؤنڈ بھو نہیں کہا کرایا بھی کم ہو جائے گا کچھ نہیں پھری اے ماشا اللہ اب آج بجے نہ بجے پیسہ اے ماشا اللہ اللہ ان کو بہتر سے بہتر بجانے والا بنا آمین ماشا اللہ بہتر بڑا خوبصورت ہے انشاء اللہ جب ڈرائیبر بھی اچھا مل جائے گا تو انشاء اللہ بجے گا جو سبھلو نعرہ تکبیر اللہ ہمارے صرف 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 بھائی نے دو اکیس صرف یہ زاہد بھائی نے اللہ انہیں زاہد بنایا ساتوہ آگیا لیکن کاریالتاف صاحب کہتے ہیں موشبک اللہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جی دو دروازہ کیوں بچے گا ہے کوئی دو جنتی جو آٹھوں دروازے میں سب لوگ سے مل کے جنت میں جائے ہے کوئی دو آدمی جنتی جو ایک ہزار روپیہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں شاد لے جائے ماشا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشا اللہ ایک کیس چوٹا کا ریاض بھائی نرائلا ماشا اللہ ایک ہمارے نوچوان ادھر بھی تیار ہو گیا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ دادا کے نام بے کی دادی کے نام بے ہونے والے بی بی کے نام بے اے امی کے نام بے ہم نے کہے بی بی کے نام بے دے رہا ہے ماشا اللہ چلیے ہمارے کیا نام بہت ہے غیاس بھائی آٹھ ہو گئے لیکن یار یہ تو بارہ ربیل اول ہے جشن ویلادت مل کے مناؤ بارہ ربیل اول کو یوم نبی ہے یوم نبی ہے یوم نبی ہے نہ سناو بارہ ربیل اول کو آو نبی کی آمد کی برکت حاصل کر لے آٹھ ہو گئے چار ابھی بچے ہیں چار یار کا دیوانہ چار یار کا مستانہ او نوجوانوں تیرے جیب میں پیسہ ہے نا وہ بھی نبی کی آمد کی برکت ہے آج اپنے جیب پہ ہاتھ ڈالو تو تجھے محسوس ہوگا اے پیسے جو آج تُو میرے جیب میں ہو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہے بے شک حق ہے چار نوجوان چار نوجوان ایک ایک ہجار ٹکا ایک چچا ادھر سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ مرہوم مسلم کے نام سے ایک سبھان اللہ لیکن چار ہمیں چار ہزار چاہیے ماشاء اللہ سبھان اللہ کیا نام ہے کیا نام ہے نام بتا دیو بھئیے اصحاب بھائی مہم باسہ اللہ ہمارے اصحاب بھائی کیارہ سبھان کیارہ سورپیہ ماشاء اللہ ہمارے نام بھی بڑا خوبصورت اصحاب ہے مولا انہیں مصطفیٰ کے صحابی کا صدقہ عطا فرمائے نو ہو گئے تو اب تو بشواس ہو گیا کی جسوہ بھی آئے گا گیاروہ بھی آئے گا باروہ بھی آئے گا ایک چچا بھی اٹھ گئے نارے تقبیر نارے رسالہ یا رسول اللہ یہ ہمارا نجرانہ سب لوگ دیتے تو ہمارا بھی ہجار دو ہجار آجائے ہمارے چچا بھشیر صاحب نے ایک ہزار روپیہ ایک سو میرا بھائی ماں کے نام پہ ہم گردی ہے ہمارے چچا نے اپنی ماں کے نام پہ یہ بھائی میرا ہے ڈال سکتا ہوں دس ہوگئے کوئی دو جنتی ہے تو آجاؤ تو بڑا پیارا شیر سنا دو ایک ہماری ماں بہن لے کر آئی پاپا کے نام پہ پاپا کے نام پہ کیا ممی کے نام پہ ہمارے خجانچی صاحب ہمارے خجانچی صاحب کے نام پہ نہیں خجانچی صاحب کے نام پہ سبحان اللہ ہمارے تنویر بھائی علی پور سے ان کے صحابزادیں اسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں ابھی جمعے کو بارہ ہزار روپے دیئے ہیں بارہ ہزار ایک واقع ہے اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ دے دو دس دو گے اللہ سو دے گا ایک دو کو ایک ہزار دعا دوں گا بہر فقیل ہی سمجھ کے دے دو کوئی اللہ کا بندہ ایک نوچوان اٹھا میں اسگر ہو چھوٹا دے دی ماشاءاللہ نعرہ لگایا لارے تکبیر اللہ اعبر این چر پانچ ایک ہزار بارہ ہو گئے بارہ ہو گئے اب زیادہ ضد کروں گا پانچ ادمی اپنی ماں کی محبت میں پنجتن پاک کے نام پہ پانچ پانچ سو گئے دے دو پانچ ادمی صرف اپنے ماں کی محبت میں اگر ماں زندہ ہو تو عمر میں برکت کے لیے دنیا سے چلی گئی ہو تو بخشش کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے کالی بھائی پانچ سو روپے کالی کالی ماشاء اللہ اے ماشاء اللہ نام کالی ہے لیکن دل گو رہا ہے ماشاء اللہ پانچ سو چار ہو گئے پانچ ہو گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھٹھا بھی آگئے اے سبحان اللہ یہ ڈاکٹر کالیو صاحب ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفاہ آتا فرمائے آمین ہمارے ڈاکٹر صاحب پانچ سوٹہ کا لیکن اس میں کچھ لگا ہوا ہے ہمارے عمران بھائی ہے سبحان اللہ ساتھ ہو گئے آٹھوہ بھی ہے کوئی کسی کے پاس اور پانچ سو روپے ہے حضرت کوئی دیجئے کوئی حضرت ہی کے پانچ سو تو دیجئے صاحب آؤ وہ جو ہے پانچ سو روپے ہمارا شاہد بھائی پانچ سو روپے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے تیرا زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے تیرا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا ہمارے زہور بھائی پانچ سوٹہ کا میں نو ہو گئے اس میں بھی لگتا ہے بارہ ہو گئے بارہ ہو جائے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دس ہو گئے محمد سراج بھائی پانچ سام ایک گیارہ ہو گئے باروی کا صدقہ جلدی سے اٹھو دیوانے جلدی اٹھو نبی کی آمد کا مہینہ ہے کل رات بابرکت ہے شبے نور ہے پھر ہمارے صدر صاحب زہید بھائی پانچ سوٹہ صرف اپنے ماں کے نام پہ پانچ سوٹہ بھی ہے تیرا جوڑ سے بول دو سبحان اللہ پہلے والے سب کے نام پہ یہ صرف ماں کے نام پہ ماں ایک ایسی چیز ہے کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے وہاں کیا کرنا بہت ہو فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے میری بڑھی ماں تیری جھڑریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری کوئی ماں بہن ہے جو اپنے ساس سسر کے نام پہ پانچ سوٹہ بھی ہے جو اپنے ساس سے جھگڑا نہیں کرتی وہی لے کیا ہے ایک ہماری چکچی آمین سمامین ایک ہماری ماں آئی ہے دوسری ماں بھی آ سکتی ہے ماشاء اللہ بیشتہ کبھی ہے پانچ سو بیشتہ ہوا کی بیٹی ہے ہماری ماں ہماری بیٹی بھی آ سکتی ہماری بیٹیا ہماری ممی ہماری بہن سب آ جا سکتی ہے چونکہ ہم اپنے لئے نہیں مانگا ہے اس نبی کے لئے مانگا ہے جس نبی آگئے تو کائنات کو بہار مل گیا ہے سبحان اللہ آجا بیٹا آجا سونا کٹورا کوا آجا پانچ سو ٹکہ پچاس ٹکہ پچاس ٹکہ لپیٹ لے چلیے ماشاء اللہ اے مولا ہماری ماں بہنوں کو فاطمہ کی کنیز بنیا دے جرا ایک شیر سنا دو جی ارشاد شاہ 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 میں لوں گا نہیں ہماری ماں سو رفیہ لگتا ہے ساس سے جھگڑا ہو رہا ہے اس لئے پانسو کے بجائے سو سے کام چلا رہی ہے اللہ انہیں ساس سے محبت کرنی والی بنا دے اور اگر جھگڑا کر رہی ہے تو ساس کو جلدی اٹھا دے اب بڑھیا ہماری ماں لوگ اب چندے نہیں دے گی ملاحظت ہمارے ہی بدتوا دے رہے اس سال نہیں دس سال کے بعد اٹھا لیں کہ دیکھ کر خدا کو جان کی آہا کیا کہنا بہت ہو دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے عجید جنت خرید لی سبحان اللہ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی کچھ چملے ہے تو میں محبت میں بول دیتا ہوں اس کو برا مت بانگیے گا اگر برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں یہ آپ کی محبت میں اپنی ماں بہنوں کی محبت اور انہیں دل کو تسلی دل میں مسکراہت پیدا کرنے کیلئے بول دیتا ہوں تکلیف دینے کیلئے نہیں ساس بڑی اچھی چیز ہے قسم خدا کی وہ نیک بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کو راضی کرنے کیونکہ ساس سسر راضی ہے تو اٹومیٹی اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے گا اور شوہر کی رضا میں خدا کی رضا ہے اب آپ کہو گے شبیق اللہ بھائی آپ نے پانچ سو ہزار والے کو بولا لیا سو دو سو والے کو بولا لیا ہمارے پاس دس بیس پچاس روپیہ ہے تو کیا میں نبی کا غلام نہیں بن سکتا تو آؤ نبی کی آمد کا مہینہ ہے جس کے پاس اتنا ہو جس کے پاس اتنا ہو نبی کی محبت میں لا کر کے میرے اس کملی والی چادر سے نسبت رکھنی والی چادر کو بھر دو آجاؤ دیوانہ آجاؤ 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 نبی کا شہر نبی کا دیوانہ آجاؤ آجاؤ اپنے ماں باپ کے نام پر اپنے دادا دادی کے نام پر اپنے پردادا کے نام پر لکردادا سکردادا کے نام پر ترنشاہ علم سام نعرہ لگا دیجئے یہ دیوانہ آپ کی محبت میں ہو جانا ہے نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت علمائے اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت جشنعید ملاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد نعرہی تکبیر نعرہی رسالت آجائے آجائے سب لوگ جس کے پاس جتنا ہو دس بیس پچاس سا ہزار دس ہزار بیس ہزار اللہ نے جتنا جس کو دیا ہے سب لاکر میرے دامن کو ہر دے اس میں سے نکالے کوئی نہیں ماشاءاللہ اللہ تجھے فاطمہ کی کنیز بنائے مولا تجھے زینب سے محبت کرنے والی بنائے مولا اس بچی کو فارشہ بنائے اس بیٹی کو سچی بیٹی بنا دے ماشاءاللہ ہماری چاچی دادی نانی بیا سکتی ہے صرف ہماری بہن جو ہماری بہن نہیں آسکتی ہے ہماری چھوٹی بیٹی آسکتی ہے جو کم عمر ہے اور ہماری دادی نانی پرنانی لکرنانی سکرنانی سوا سکتی ہے آجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آجائے جلدی آجائے چچا آجائیے جلدی سے دشتک ڈال دیجئے اللہ آپ کے عمر میں برکتیں آتا فرمائے اللہ آپ کے زندگی میں برکتیں آتا فرمائے آمین آجائے جلدی آجائے کوئی بھی حضرت نہ جائے صلاة و سلام پڑھ کے جائے اللہ بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اللہ نے آپ کے جلسے کو قبول فرمایا اور یقیناً میرا یقین ہے کہ میرا رب یقیناً جلسے کو قبول فرمائے گا آمین ہمیں اپنے نبی کی محبت پر بھروس آئے آخری میں چند نصیحت کے جملے سن لے میں نے نصیحتاً کچھ گفتگو فرمائی جلوس بھی اچھے طریقے سے منائے شب نور بھی بہتر طریقے سے منائے اور نبی نے ہمیں جو سب سے بہترین توفا دیا ہے اس تحفے کا نام ہے نماز اس تحفے کا نام ہے اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دے دوں یہ میرا چادر ہے لے لو تو آپ اس میں مار پیٹ ہو جائے حضرت نے چادر دیا ہے میں کسی کو نہیں دوں گا یہ ایک اللہمان نور الحدہ صاحب اگر کسی کو رومال دے دے وہ لگا بھائے ہمارے پیر صاحب نے دیا ہم ہرگز نہیں دیں گے تو غور کرو مسلمانوں جب آپ اپنے عالم کے تحفے کا اتنا قدر کرتے اپنے پیر کے تحفے کا اتنا قدر کرتے تو ہمیں نبی کے تحفے کی کتنی قدر کرنا چاہے گا ہمیں نبی نے تحفے کی صورت میں نماز دیا کیا دیا نماز جلسے کا خاص مقصد یہ ہے نبی کی آمد کے جلسے منانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ابن نبی کا ذکر بھی سنے اور نبی نے جو ہمیں بات بتائی ہیں ہم اس پر عمل بھی کریں یعنی اکرم بھائی کے مرہوم ان کے نام سے پانسور پہ ہمارے اکرم بھائی نے اپنے مرہومین کی نام پہ مرہوم اکرم کی نام پہ پانسور پہ دیا اللہ انہیں غریقے رحمت اتا فرمائے آمین آپ سے گزارش اللہ کے باستے جب ہمیں ایمان جب ہمارا مذہب لا جواب ہمارا مذہب جلسے بلو ہمارا مذہب ہمارا نبی ہمارا قرآن ہمارا کردار ہمارا غوش ہمارا غریب نواز ہمارا مقدم سمنہ ہمارے عالی حضرت لا جواب جب سب لا جواب ہیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ کیوں شرمندہ ہو ہم بھی اچھے بن جائیں ہم بھی لا جواب بن جائیں ہم بھی نمازی بن جائیں مسجد آپ کو ہر وقت پانچ مرتبہ بکار کے کہتی ہے اج کل تو آزان دینے والوں کا بھی حال برا ہے اسی سال کے چچا کھڑے ہو جاتے ہم آزان دیں گے یہ کوئی آزان ہے گا گاؤں دے ہاتھ میں چلے جائے حضرت تہجب ہوتا نہ علف کی آدھا نہ لام کی آدھا آزان ایسے دیا کرو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب آزان کی آواز راستے سے گزرے تو ہمارا ہندو بھائی کہنے پہ مجبور ہو جائے جب آزان میں اتنی چاشنی ہیں تو اسلام میں کتنی چاشنی ہیں سبحان اللہ بہت ہو پڑوسیوں کو خوشی ملے وہ کام کرو اور تجھے پانچ ہفت آزان میں موزن کہتا حیل علیہ الصلاح حیل علی الفلی اے مسلمان اے میرے کلمہ پڑھنے والو آؤ نماز کے طرف آؤ کامیابی کے طرف دن میں پانچ مرتبہ تجھے پکارا جاتا لیکن آج ہمارے نوجوان آنکھوں سے آنسو آ جاتا آزان کے وقت میں یہ موبائل چلاتا آزان کے وقت میں یہ گانے سنتا ہے آزان کے وقت میں اس کے کانوں میں پانچ کلو کا یہ ارفنٹ ہشاراتا ہے اللہ کی ڈرو بندو جس رب نے پیدا کیا اسے ڈرو اپنے سر کو جھکاؤ خدا کے لیے دل کو جھکاؤ مصطفیٰ کے لیے یہ سر جھکے جرا جور سے بولو یہ سر جھکے پورا مجمع دل سے بولو دونوں ہاتھ لارا کے بولو یہ سر جھکے جس کے پاس ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے یہ سر جھکے دل جھکے نبا ہے موسیقی نبا ہے موسیقی نبا ہے نبا ہے